قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور فہم و فراست کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى اے مکہ والو تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور بسارت کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَسَدُرَكُ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر کی پاکیزگی اور صفائی کا ذکر قرآن کچھ اس طرح کرتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کچھ غلطی نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى انہیں ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعالیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی قرآنِ کریم اس انداز میں دیتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى وہ اپنی خواہج سے کچھ نہیں بولتے اللہ کے حکم سے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی تعریف ان الفاظ میں قرآن کرتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق انتہائی مہربان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقام اور شان کے گواہی اس انداز میں قرآن دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے